بسم اللہ الرحمن الرحیم مفردن 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 یہ تین عراب ہیں جی اور اس کو تینوں عراب سے آپ پڑھ سکتے ہیں اب تینوں عراب کی وجہ عراب آپ سماد فرمائیں اگر اس کو مفردن پڑھیں گے تو یہ لفظن کی صفت واقع ہوگا الکلمہ تو لفظن ٹھیک ہے لفظن مفردن اس کی یہ یعنی صفت واقع ہوگا اور اگر اس کو مجرور پڑھیں گے مفردن تو یہ مانن کی صفت ہوگا مانن جو ہے یہ مفرد ہے اور مجرور ہے اور اس لحاظ سے اس کی یہ صفت واقع ہوگا اور اگر اس کو مفردن پڑھیں گے مفردن پڑھیں گے تو یہ حال واقع ہوگا اب ہر ایک ہی ہم آپ کو اس کی وضاحت کرتے ہیں اس کا حال اگر آپ نے کہا ہے مفردن تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا ذلحال کون تھا ہے ذلحال کے اعتبار سے یہاں دو رائے پائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ وودیہ جو آپ نے کہا تھا لفظ سنو وودیہ وودیہ کے اندر جو ہوا ضمیر مستطر ہے اس کا یہ حال بن رہا ہے یعنی اس حال میں کہ وضا کیا گیا ہو کہ وہ مفرد ہو ٹھیک ہے جی دوسرا احتمال یہاں یہ پائی جاتا ہے کہ یہ اس کا جو ذلحال ہے یہ معنن ہے معنن کا یہ ذلحال اس کا بنتا ہے اور اس کا یہ حال واقع ہوا ہے تو یہ جناب دو یہاں صورتیں پائی جاتی ہیں اور دونوں ہم نے یہاں عرض کر دیں یہاں اب اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اعتراض یہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو مفردن کو لفظ کی صفت بنا رہے ہیں لفظ کی آپ نے صفت بنائی ہے تو یہاں یہ لفظ کی صفت نہیں بن سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو لفظ کی پہلی صفت واقع ہوئی تھی وہ تھی وودیہ لیمانن وودیہ لیمانن یہ صفت ہے اور یہ پورا جملہ ہے اب قائدہ کلیہ یہ ہے کہ جب کسی کلمے کی صفت جو ہے وہ پورا جملہ واقع ہو یعنی دو صفتیں آ رہی ہوں ایک پورا جملہ ہو اور ایک مفرد ہو تو جو مفرد صفت ہوتی ہے اس کو مقدم کرتے ہیں اور جو جملہ ہوتا ہے اس کو مؤخر کرتے ہیں یہ ہے قائدہ تو اس سے پھر مفردن کو یہ وودیہ کے شروع میں آنا چاہیے تھا یہ ہے اتراز اصل میں کہ مفردن جو ہے یہ ایک واحد صفت ہے کہ جو کہ اکیلی ہے اور اس کو شروع میں آنا چاہیے تھا وودیہ کے امید ہے آپ کو اتراز سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے قائدہ کہاں سے بنا لیا ہے یہ قائدہ کلیہ تو نہیں ہے یہ قائدہ بنایا تو ہے لیکن یہ بہت شاز قائدہ ہے یہ بہت شاز قائدہ پایا جاتا ہے اور ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک مثال دیتے ہیں جس کے اندر جملے ایک کلمے کی دو صفتیں ہیں اور ایک صفت پورا جملہ ہے اور ایک اس کا مفرد ہے اور جملے کو مقدم کیا گیا ہے یہاں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی مثال دیکھیں جیسے وَحَازَ كِتَابٌ عَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُن تو یہاں کتاب جو ہے یہ مفرد ہے اور عَنْزَلْنَاهُ یہ یعنی مصوف ہے اور عَنْزَلْنَاهُ یہ اس کی یہ پورا جملہ ہے اور اس کو مقدم لے کے آئے ہیں یہ قرآن پاک کی اندر ہے تو ہم نے قرآن پاک سے اس کا رد کر دیا آپ کے قائدے کا کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے تو لہذا آپ جو قائدہ بیان کر رہے ہیں یہ شاز ہے بہت کم استعمال ہوتا ہے یہ آپ کلی طور پہ اس قائدے کا اطلاق نہیں کر سکتے یہاں پہ اگر مفردن اس کو مجرور پڑھیں گے آپ تو اس کا پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مفرد پڑھتے ہیں تو اس کا معنن کی صفت یہ بنیں گا معنن کی یہ صفت واقع ہوگا اور اس کا آپ ترجمہ پھر یہ کریں گے ایک کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنن مفرد کے لئے اب یہ معنن کی صفت بنائیں گے تو اس کا ترجمہ جائے گا معنن مفرد کے لئے جس کو وضع کیا گیا ہو یہاں پہ پھر ایک اطراد ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ مفرد کو معنن کی صفت بنانا یہ درست نہیں ہے اس صورت میں معنن اس کا یہ ہوگا کہ یعنی لفظ مفرد کا ترجمہ آپ نے پہلے کر دی ہے کیونکہ آپ نے مرکبے تو صفی بنایا ہے اس کو تو اس کا آپ نے مفرد کا ترجمہ پہلے کر دی ہے اور وودیہ کا ترجمہ بعد میں کیا ہے اطراز کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں وہ کہتے ہیں کہ اطراز یہ ہے کہ بھئی آپ نے جب مصوف صفت بنا دیا کل اس کو آپ نے مفرد دن کو معنن کی جو صفت بنایا ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ مفرد معنے کے لئے مفرد معنے کے لئے اس اطراز کو سمجھنے کی کوشش کریے گا مفرد معنے کے لئے وضع کیا گیا ہو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس معنن کی جو صفت ہے مفرد کو بنا کر اس کا پہلا تعلق جو ہے نا اس مفرد کا پہلا تعلق معنے کے ساتھ کی ہے اور اور اس کا دوسرا تعلق آپ نے وضع کے ساتھ کی ہے مطلب یہ کہ یہ جو معنی ہے یہ مفرد ہوگا یہ پہلی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وضع ہوگا لفظ کے لیے حالانکہ یہ غلط ہے اس کا پہلا تعلق وضع کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور دوسرا تعلق اس کا مفرد کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یہ اتراز ہے اتراز تھوڑا سا ٹیپیکل ہے امید ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اتراز سمجھ آ گیا ہوگا پھر میں رپیٹ کرتا ہوں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں اتراز مطرز اتراز یہ کرتا ہے کہ آپ نے یہ جو جناب اس مفرد کا تعلق معنی کے ساتھ کیا ہے یہ غلط ہے سمپل میں اتراز کرتا ہوں یہ غلط ہے حالانکہ اس کا اس معنن کا تعلق وضع کے ساتھ ہونا چاہیے تھا پہلی طور پر ابتدائی طور پر حالانکہ آپ نے اپنے ترجمے کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس معنن کا تعلق مفرد کے ساتھ پہلے ہے اور وودیہ کے ساتھ اس کا تعلق بعد میں ہے یہ ہے مطرز کا اتراز اور اس کا جواب یہ ہے سمپل سا جواب یہاں ایک دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ یہ مجازی طور پر ہم نے اس کا معنن کا تعلق مفرد کے ساتھ ابتدائی طور پر کی ہے جیسا کہ دیکھیں کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے اور ابھی وہ دوسرے تیسرے پاڑے کو حفظ کر رہا ہے لیکن لوگ اس کو محلے میں حافظ صاحب حافظ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کے مؤخر نتائج کے تبار سے اس کا حکم ابتدائی طور پر لگا دیا جاتا ہے تو اس کا جو نہ اخروی حکم ابتدائی طور پر لگا کر ہم نے مجازی طور پر اس کو یہ جناب یہ ترجمہ دیا ہے کہ معنن کی جو صفت اول ہے اس کو مفرد کو قرار دی ہے اور اس کا دوسرا جو تعلق ہے وضع کے ساتھ قرار دیا ہے یہ مجازی طور پر حقیقی طور پر اس کا ابتدائی تعلق وضع کے ساتھ ہے اور سنمی طور پر اس کا تعلق جو ہے نا یہ مفرد کے ساتھ ہے امید ہے اس اتراز کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے جواب کو بھی آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے ایک بات میں ارز کر دوں کہ یہ جو اتراز جواب اتراز جواب ہیں یہ کافیہ کی سینکڑوں کی کتاب میں سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ بقیدہ یہ جو اترازات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بقیدہ یہ کتابوں کے اندر یہ اترازات لکھے ہوئے ہیں اور یہ تحریر سمپٹ اس کی بڑی مشہور اترازات کی کتاب ہے وہ عربی کے اندر ہے اور بھی بڑی کتابیں ہیں بڑی کتابیں ہیں تو اتراز جواب اتراز جواب آپ کو کافی مل جائیں گے آگے جناب اب نسبی حالت پہ آ جاتے ہیں مفردن مفردن کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو حال بنایا ہے جناب مانن کا مانن کا حال بنایا ہے یہ مانن کا حال جو درست نہیں ہے یہ اتراز کر رہی ہیں کہتے ہیں آپ نے دیکھیں آپ نے حال اور ذلحال کا سبق پڑھا ہے کہ جو ذلحال ہوتا ہے یا وہ فائل ہوتا ہے یا مفہول ہوتا ہے فائل کی فائلی حالت بیان ہوتی ہے یا مفہول کی مفہولی حالت بیان ہوتی ہے تو جبکہ مانن نائی تو فائل ہے اور نائی مفہول ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو ذلحال کیسے بنا دیا یہ ہے اتراز اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مفہول بہی عام ہے میں خواہ سریع ہو یا غیر سریع ایک مفہول بحی سریع ہوتا ہے کہ بالکل واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے ایک غیر سریع ہوتا ہے جو کہ با حرف جر کے ساتھ آتا ہے نافیوں کی اسطلاح میں جار مجرور کو مفہول بحی غیر سریع کہتے ہیں تو یہ جو پیچھے گزرے نا لیمانن یہ چونکہ جار مجرور ہے اور جار مجرور کو ہم غیر سریع مفہول بحی کہتے ہیں جب لیمانن جار مجرور ہے تو یہ مفہول بحی غیر سریع ہے اس لیے اس کو ذلحال بنانا بالکل درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پھر ایک اور اتراز کر دیتے ہیں کہ بھائی قائدہ ہم نے تو یہ قائدہ پڑھا تھا تسہیل اس نحف کے اندر بھی کہ جو ذلحال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے لیکن ہم نے پڑھا تھا جب ذلحال نکرہ ہو تو حال کو ذلحال سے مقدم کرتے ہیں تو جب معنی جو ہے یہ نکرہ ہے اور یہ ذلحال ہے تو یہ مفردن کو تو مقدم ہونا چاہیے تھا یہاں موخر کیوں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قائدہ بھی ہے کہ نکرہ ذلحال پر حال کو اس وقت مقدم کیا جاتا ہے جبکہ ذلحال جار مجرور نہ ہو یہ جو قائدہ آپ نے پڑھا تھا یہ اس وقت پڑھا تھا کہ بھئی جار مجرور نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ لیمانا جو ہے یہ ذلحال جار مجرور ہے تو ایسی صورت میں حال کو موخر ہی کیا جاتا ہے اس کو مقدم نہیں کرتے یہ تھا جناب کچھ اطراز کچھ جواب ویسے تو اطرازات کتابوں کے در کثیر لکھوں میں ہم نے مفردن 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 کی مفصل بحث یہاں کیا ایک ایک تقریبا اطراز یہاں ذکر کیا ہے جی طلبہ اور طالبہ تو امید ہے آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھ آگیا ہوگا ہم سبق تھوڑا سا سلوچ لارہے ہیں ابھی ابتدائی کتاب ہے اور یہ نہ ہو کہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں اس تھوڑے تھوڑے سبق کو آپ لینے کی کوشش کریں اور اطراز جو آپ مستحضر کریں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ یہ آپ کا اس سے نہ ذہن کھلے گا دماغ کھلے گا دل دماغ کھلیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ